اسلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ ہماری پولیس اپنے اختراض کا انتہائی غلط اور نجائز استعمال کر رہی ہے اور اپنے اختراض سے تجاوز کر رہی ہے پاکستان کی طریق گواہ ہے کہ جب بھی مجودہ گورنمنٹ چاہتی ہے اپنے مخالفین کو سیاسی مخالفین کو حراسہ کرنا پریشان کرنا ان کو گرفتار کرنا جلوں میں ڈالنا تو وہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کی طریق میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جب پولیس کا بے درگ استعمال کر کے اپنے مخالفین کو جلوں میں پہنچایا گیا ان کو ضریل و خوار کیا گیا ان کی انسلٹ کی گئی لیکن شاید طریق میں اس طرح کا واقعہ پہلے نہ ہوا ہوا کہ جس طرح سے آج کل پولیس کا بے درگ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح کریک ڈون کیا جا رہا ہے گروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں بے گناہ اور مصوم لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے جولوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کو لا پتہ کیا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو زمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی نہ کی جائے زمہ داران کے خلاف ضرور کاروائی کریں جن جو لوگ جلاو گراؤ میں ملوث تھے جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جنہوں نے آگ لگائی کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کیا ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ کو جلایا یا جنہوں نے قانون کی خلاف ورجی کی ان کے خلاف تو کریک ڈون کرنا بات سمجھ میں آتی ہے ان کو پکڑیں گرفتار کریں جولوں میں ڈالیں مقدمات بنائیں ٹرائل ان کا ہونے دیں اور ان کو سزا ہونے دیں یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن جس طرح کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی اندر اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے اس کو توڑ دیا جائے عمران خان کو جیل بھی دیا جائے اور اس کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ایم ای نیز ہیں ان کو پارٹی سے الگ کر دیا جائے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں بے گناہ اور مسئول لوگوں کو اس میں بیش مار لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں سکون سے رہ نہیں پا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے ہم کدھر جائیں کہ ہم اگر اپنے گھروں میں سکون سے رہ بھی نہیں سکتے تو ہم کدھر جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی بدماشی ہے یہ ان کی گنڈا گردی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ماحول بنایا ہوا ہے جس بندے کا ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی واسطہ ہے کوئی تلق ہے کوئی رکنیت ہے وہ کوئی کینڈیٹ ہے وہ کوئی عام آدمی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے اور ان کو پکڑ کے اس طریقے سے لا پتا کرتے ہیں ان کو بارے میں پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ بیش مار پیرنٹسی سے حوالے سے پریشان ہے کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کا بیٹا کدھر ہے کسی کو کسی زلے کے اندر پہنچا دیا گیا ہے کسی کو کسی زلے کے اندر پہنچا دیا گیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی بیل کہاں سے کروانی ہے اس کی رہائی کی طرح سے کروانی ہے والدین ڈسٹرب ہیں لیکن پولیس قانون کی پاسداری کرنا پولیس کا کام ہے لیکن پولیس قانون کی پاسداری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو قانون کو قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں تظلیل کر رہے ہیں انسانوں کی زمہ دران کو ضرور پکڑے ان کے خلاف ضرور کریک ڈاؤن کریں لیکن جو مسئوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو آپ کیوں پکڑ رہے ہیں لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی ختم ہو جائے عمران خان سے جان چھوٹ جائے میں تو کہتا ہوں عمران خان کو پکڑ کے جے میں ڈال دے اور اس کو مار ڈالے لوگوں کو تو سکون سے رہنے دیں کیا تماشاں بنائے ہوئے آپ لوگوں نے اور جس طرح سے پولیس کر رہی ہے وہ تو ججز کی بھی نہیں مانتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف عام لوگوں کی عام انسانوں کی تظلیل نہیں کر رہے ہیں آپ تو ججز کی بھی تظلیل کر رہے ہیں حکومتی لوگوں کو دیکھیں تو وہ ججز کی انسلٹ کر رہے ہیں پولیس کو دیکھیں تو وہ ججز کی انسلٹ کر رہے ہیں کتنے سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک بندے کی بیل ہوتی ہے وہ رہا ہوتا ہے پولیس پھر اس کو پکڑ لیتی ہے پھر وہ بیل کروا کے باہر نکلتا ہے پولیس پھر اس کو پکڑ لیتی ہے کتنے ایسے واقعات ہیں شیری مزاری کو چار دفعہ گرفتار کر لیا گیا ہے ہوگا تصور اس کا ایف آئی آر ہوگی اس کے خلاف آپ جچوں کے انسلٹ کر رہے ہیں اس نے بیل کروائی پھر پکڑ لیا پھر بیل کروائی پھر پکڑ لیا پھر بیل کروائی پھر پکڑ لیا چوتھی دفعہ گرفتار کر لیا اپنے لوگوں نے ان کو شامی موت گریشی کے ساتھ بھی اسی طرح محمد علی خان کے ساتھ بھی ملعقہ بخاری کے ساتھ بھی فواد چودری کے ساتھ بھی عمران ریاض کے ساتھ بھی ایک بندہ لا پتہ ہو گیا اس کی ریکوری کی پیٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اور جسٹس صاحب اس میں متدد دفعہ احکامات جاری کر چکے ہیں کہ اس بندے کو جہاں سے بھی ہے ریکور کر کے میرے پاس پیش کریں لیکن پولیس نہیں کر رہی کیونکہ پولیس نے ایسا کرنا نہیں ہے سپریم کورٹ کے اوپر آپ حملہ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے جزوز کو آپ دمکا رہے ہیں عمرتہ بندیال کے خلاف جس طرح گورنمنٹ نے کریک ڈون کیا ہے اسلام آباد کو بند کر دیا جس طرح سے مل کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ججیز کو حراسہ کر رہے ہیں آپ ججیز کو آپ ہیومیلیٹ کر رہے ہیں ان کی انسلٹ کر رہے ہیں عمرتہ بندیال نے کیا غلط کیا ہے صرف یہ کہ اس نے عمران خان کو رہا کرنے کے حکم جاری کیا ہے تو کیا غلط کیا ہے کہ بندہ جب کورٹ کے اندر اپنی بیل لینے کے لیے جائے گا عدالت کے ہاتھیں کے اندر موجود ہوگا اور آپ اس کو گرفتار کر لیں گے تو پھر کون انصاف دے گا عدالتیں یہاں اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے چیپ جس طرح صاحب نے ایک غلط ایکٹ کو غلط قرار دیتے ہوئے عمران خان کی رہائی کا حکم جاری کیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے عمران خان کو چھوڑ دیا یہ مخالفت عمران خان کو پکڑن اندرے اس کی زمانتیں لے رہے ہیں یہ دشمنی لیکشن آپ کروانا نہیں چاہتے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ لیکشن کرواؤ یہ مخالفت ہے آپ کی اس دن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے جس طرح صاحبان کو ہیومیلیٹ کیا ان کی انسلٹ کی ان کو ڈیگریٹ کیا یہ کیا چال رہا پاکستان کے اندر اور جس طرح سے مریم نواز نے یا مولانا فضل رحمان نے اپنی تقریر کے دوران جس طرح عمر اطاب بندیال کی انسلٹ کی اس کو ڈیگریٹ کیا اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ مضمت کی جائے وہ کم ہے عدالتوں کا آپ احترام نہیں کرتے پولیس احترام نہیں کرتی عدار احترام نہیں کرتے لیکشن کمیشن احترام نہیں کرتی گورمنٹ احترام نہیں کرتی پولیس احترام نہیں کرتی اگر آپ لوگ جوڈیشری کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے ججز کو آپ حراسہ اور پریشان کریں گے تو اس ملک کا سسٹم کس طریقے سے چلے گا جہاں پر لا قانونیت ہوگی جہاں پر انصاف نہیں ہوگا جہاں پر عدلیہ کا حکم نہیں مانا جائے گا وہاں پھر کیا ہوگا کیا ہوگا میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ کیا ہوگا جہاں آپ ججز کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے ان کو ڈیگریٹ کریں گے ان کو گالیاں نکالیں گے ان کو حکم کی تمیل نہیں کریں گے ان کے خلاف نعرے لگائیں گے لوگوں کو گرفتار کرے گی عدالت کے حکم کی تمیل نہیں کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا ملک بدامنی کی طرف جائے گا نقصان کی طرف جائے گا اسے کیا ہوگا اسے نقصان ہوگا آپ سب کا نقصان ہوگا ہمارا نقصان ہوگا اس ملک کا نقصان ہوگا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو